موسیقی موسیقی مہراشتر سرکار نے کہا کہ کرونا وائرس سنکمر کے بڑھتے ماملوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے راج کے لوگ ہولی کو سادے طریقے سے منائیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں اور کوویٹ نائنٹین کو فیلنے سے روپنے کے لیے جماوروں سے بچیں سرکار نے کہا ہولی یا رنگ پنچمی کے دن کسی بڑے دھارمک یا سانسکرٹک کارکرم کا آئیوجن نہیں ہوگا تو وہیں یوگی سرکار نے یوپی میں ہولی کا دہوہار منانے کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہیں بھی بینہ انمتی کوئی ہولی ملن سمہاروں نہیں ہوگا کسی بھی جگہ بینہ پرشواسن کی انمتی کے سارجینی کارکرم نہیں کیے جائیں گے لوگوں کو ماسک اور سینٹائزر کا پریوک کرنا انیوارے ہوگا سارجینی کے ستھانوں پر بھیڑ جمع ہوتی ہے تو اس کی پورے ذمہ داری پولیس کی ہوگی اتراخن سرکار نے بھی ہولی کے تیوہار کو دیکھتے ہوئے تازہ گائیڈ لائنز جاری کر دی ہے سرکار نے آدیش جاری کیا ہے کہ ہولی کا دہن میں محض پچاس فیزی لوگوں کو رہنے کی اجازت ہوگی بچے اور ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو اس میں شامل ہونے کی منظوری نہیں ہوگی اتراخن کے کنٹینمنٹ زون میں ہولی سیلیبیشن پر پوری طرح سے بین رہے گا ہولی اور اید کو لے کر گوہ میں بھی نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں سرکار کی طرف سے جاری آدیش میں کہا گیا ہے کہ آنے والے تیوہاروں کے دوران کسی بھی سارجینک آئیوجن کارکرم پر روک رہے گی لوگوں کے ایک جگہ اکتریت ہونے اور بھیڑ بھار پر بھی روک لگائی گئی ہے تو وہیں ہریانہ، ہیماچل، راجستان، بیہار اور گجرات میں بھی سارجینک اتصف پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے یعنی کہ اس بار ہولی پر وہ رنگ نہیں دکھے گا جو ہر سال دکھتا تھا دیش میں بڑھتے کرونا وائرس کے معاملے ہولی کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں بتا دے کہ کرونا سنکرمڑ کی دوسری لہر نے زور پکڑ لیا ہے اور ایسے میں لازمی ہے کہ ہولی کا رنگ پچھلے سال کے طرح اس سال بھی فیکا رہے گا اسی وجہ سے سبھی راجیوں نے عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ہولی کو سادگی کے ساتھ ہی منائے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ